السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسف فیملی تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور جتنی بھی جن کی پریشانیاں والا پاک ان کی پریشانیاں دھور کریں دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سی ریکریسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ چینل پر نئی آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکیں تو ویواز شام کا ٹائم ہے تو میں باہر کھرا ہوں تو آپ سب بہن بھائی دیکھیں پہلے آپ سب بہن بھائیوں کو سب یہ جہاں پیچھے کپاس ہی کپاس نظر آتی تھی تو اب جہاں ماشاءاللہ سے کپاس کی چنائی بھی ہو گئی ہے اور جو کپاس کی لکریاں ہوتی ہیں ان کی کٹائی بھی ہو گئی ہے تو اب جہاں گندم کی اگائی بھی ہو گئی ہے اور کچھ ہو رہی ہے تو کیونکہ پانی چلا گیا تھا جو نہر کا پانی ہوتا ہے میٹھا وہ چلا گیا تھا اس وجہ سے یہ کچھ رکبے بچے ہوئے ہیں ان میں یعنی کہ گندم کی اگائی نہیں ہوئی تو اب پانی آ گیا ہے تو اب جہاں یہ ایک ہفتے بعد جہاں پھر سبز ہو جائے گا سارا گھاؤں ساری گندم ہی گندم نظر آئے گی پھر تو اس کے بعد ہم گھائی چلتے ہیں تو کچھ ہم نے سردیوں کے لیے چھوٹی سی شاپنگ کی ہے تو جیسے بندہ جانا سردیوں کے کپرے وغیرہ لیتا ہے بوٹ وغیرہ تو جرابیں بھی لی ہیں فیصل کے لیے کچھ جرسیاں بھی لی ہیں تو وہ بھی ہم آپ سب بہن بھائیوں کو دکھاتے ہیں تو آپ سب نے آج کی ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے تو بیواز دیکھیں یہ فیصل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو فیصل کو جرسی پہنائی ہے تو یہ زیادہ موٹی نہیں ہے بس نائے ملی ہے تو اسی طرح کی دو تین اور بھی لی ہیں اور فیصل کے لیے سوٹ بھی لیا ہے اور بوٹ بھی لیا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو بیواز دیکھیں امی جو ہے نا آج ساگ بنا رہی ہے تو پہلے بھی میں نے آپ سب بہن بھائیوں کو دکھایا تھا اس وقت بھی ساگ بنا رہی تھی تو آج پھر جو ہے نا ہم ساگ بنا رہے ہیں تو امی پالک کی کٹائی کر رہی ہے تو ساتھ میں میتھا بھی ہے تو اسے بھی صاف کرنا پڑے گا مہنت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی یہ دیکھیں دکھانا میں یہ جیسے ادھر ملتی ہیں ادھر ایسے نہیں ابھی بان جائے گا تو دیکھیں ساتھ میں امی نے آج نیا چولہ بھی بنایا ہے چھوٹا سا تو میں نے کہا کہ امی اس کا کیا فیدہ ہے تو امی کہتی ہے کہ جب میں چائے بناتی ہوں تندوے پر تو اس پر لکھیں بہت جلتی ہیں ادھر جہنا تھوڑی سی لکھیں ڈالیں گے چائے بان جائے گی وہ سپیشل امی نے چائے کے لیے چولہ بنایا ہے تو ویواز ابھی میں فیصل بھائی کے پاس آیا بیٹھا ہوں تو امی جہنا پالک کی کٹائی کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں فیصل بھائی کے پاس چلتا ہوں آپ جہنا میری بہن جو آئی ہوئی ہے اسے کہیں کہ وہ پالک کی کٹائی کریں میتھے کی بھی اور جہنا ہم ویڈیو بناتے ہیں تو فیصل کے لیے ہمیں کچھ لے کر آ رہی ہیں تو وہ بھی فیصل کو کھلاتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے فیصل جہنا خوش بیٹھا ہوا ہے تو بھی بس دیکھیں فیصل بھائی جہنا سیب اور کلے کھا رہا ہے ہاں کھاؤ کھاؤ مجھے کھانے دے گا فیصل آج بہت ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ سے نکھا لگا ہے ظالم کھاؤ ساتھ کھانے دو چلو کھاؤ کھاؤ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے فیصل جہنا سیب اور کلے کھا رہا ہے بسم اللہ پڑھا کار بسم اللہ رحمہ 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 بسم اللہ پڑھا کار بسم اللہ پڑھا کار بسم اللہ پڑھا کار بسم اللہ پڑھا کار بسم اللہ رحمہ 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 رحم یہ ہے فیصل کا دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور اس کا وزن بالکل کام ہے میں نے دکاندار سے کہا کہ ایسا بوٹ دیں جو ہو بھی مضبوط اور جہنا پائدار بھی ہو اور جہنا اس کا وزن بالکل کام ہو کیونکہ فیصل پھیجانا زیادہ وزنی شوز نہیں پہنتا اس وجہ سے اس نے جہنا ہے بالکل ہلکا سا اور ماشاء اللہ سے ہے بھی خوبصورت اور مضبوط لگ تو یہاں ہے لیکن جو فیصل فیصل کا پتہ کوئی نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کتنے دن جو انہوں پتہ ہے اللہ کرے پہنے سے ہی لے تو آئی ہیں ہم کوشش تو کریں گے پوری کے فیصل پہنے تو میں نے ایک پھر اپنے لیے لیا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جیسے میں نے اپنے بھائی فیصل کا لیا ہے تو ویسے ہی میں نے اپنا لیا ہے بلکہ وہ میرا تھا اور یہ فیصل کا ہے دونوں سیم ہیں کھورا سا پھائک ہے ادھا کا میں نے اس لیے پھائک کر رکھا ہے کہ پتہ لگ سکے کہ فیصل کا کون سا ہے اور میرا کون سا ہے باقی جانا ان کی پیائز بھی ایک جاسی ہے اور جانا چیز بھی ایک ہی ہے کمپنی بھی ایک ہی ہے تو یہ ہم دونوں بھائیوں کے جانا بوت تھے تو اس کے بعد جانا جو ہم نے میری سستر کے لیے لیے ہے وہ امی کے لیے تو امی نے تو ماشاءاللہ جانا بہت اچھا جانا بوت لیا ہے تو یہ امی کے لیے لیا ہے دیکھیں تو یہ میری پسند سے میں نے اس کو دلایا ہے تو امی کہتے ہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا زیادہ میں نے کہا کہ یہ ہی اچھا ہے یہ اس نے ایک اور اٹھایا ہوا تھا وہ مجھے پسند نہیں تھا میں نے کہا یہ بلکہ ٹھیک ہے ایک تو یہ کپر کا ہے تو یہ جانا سردیوں میں یہ گھر میں رہتا ہے اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ یہ لیں تو یہ ہم تینوں کے ہو گئے تو میں اب جانا میری جو سستر ہیں ان کے لیے جو ہم نے لیے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتی ہیں تو ان کے لیے ہم نے یہ جانا اور قسم کے لیے ہیں کیونکہ وہ پانی وغیرہ میں جانا یعنی کہ چلتی ہیں پانی میں ڈال دیتے ہیں اللہ کرے وہ بھی پہنے سہی تو یہ میری چھوٹی سستر کے لیے لیے ہیں تو یہ اس کا جانا روٹ ہے تو اس کے علاوہ جانا یہ میری بری سستر کے لیے لیا ہے تو یہ پھر ہم بعد میں سیٹ کر لیں گے تو یہ بری سستر کے لیے لیا ہے تو یہ تھے ہمارے جانا شوز تو اس کے بعد جانا ہم نے یہ امی نے ایک جانا جوتی بھی لیا ہے یعنی کہ امی کہتی ہے میں گھر کا کام کرتی ہوں نا تو پہلے والے امی کی جوتی ہے تو صحیح لیکن کہتی ہے کہ میں نے اول لے لیا ہے تو پھر امی نے یہ ایک اور جوتی لیا ہے تو یہ بھی اچھی ہے اس کے بعد جانا ہم نے جورابیں لیا ہے سب نے تو یہ ایک فیصل کے لیے ہے فیصل کی کالی ہے اور یہ میری نیلے کلاکی ہے تو یہ باقی یہ جانا یہ باقی اور جو رابیں بھی ہیں تو یہ امی اور جانا میری سستر کے لیے ہیں تو اس کے بعد جانا میں آپ سب بین بھائیوں کو کپریں بھی لکھاتا ہوں جو ہم نے لیے یہ دیکھیں یہ جانا سوٹ ہیں تو یہ دو سوٹ ہیں تو یہ جانا میری سستر کے لیے ہیں دونوں تو ایک اور بھی یہ میری سستر کے لیے ہیں تو پہلے یہ بہت گرم کپریاں اور موٹے کپریاں تو اس کے بعد جہنا یہ امی نے لیا ہے میرے خیال میں یہ امی کے لیے لیا ہے امی تو یہ نہیں لینا چاہتے تھی امی کہتے تھی مجھے بالکل جہنا سادہ سا لے کر دو تو میں نے کہا کہ شادی بھی آئے یا ادھا چلو اندھا کچھ دیا کے لیے پہن لیتا ہے تو پھر بریس میں جو ہے نا زیادہ ڈیزائن دار نہیں لیا تو یہ دیکھیں یہ ہے میری امی کا صورت میں نے سارے کپر بکھیر کے رکھ دیا ہے یہ تو ویڈیو بندنے کے بعد بھی امی کرے گی کہ اب انہیں جانا جیسے آپ نے ان کو بکھے رہے ہیں اب ان کو اکٹھا کر کے بنا کر رکھو تو بس ان کے بھی ایسے مختلف مجھے تو عورتوں کے کپروں کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس طرح کیا پتہ نہیں یہ آپس میں پانچ چھ سوٹ تو ہے یہ آپس میں جانا کر لیں گے کون سا کے کس نے سلوانا ہے کون سا کس نے سلوانا ہے تو یہ امی کو بتا ہے بس ایک اور سوٹ بھی ہے وہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا تو یہ ایک اور سوٹ ہے تو یہ میں نے اپنی چھوٹی سستا کے لیے لیا ہے تو وہ کہتی تھی کہ مجھے جو انا کوئی اچھے سے کپر لے کر دو وہ پتہ نہیں پہنتی ہے کہ نہیں پہنتی لیکن سب سے قیمتی بھی اسی کا سوٹ ہے تو یہ میں نے جانا اپنی چھوٹی سستا کے لیے لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے یہ میں نے پسند کیا ہے امی کہتی تھی یہ اچھا نہیں ہے میں نے کہا نہیں یہ بہت اچھا ہے تو آپ یہ ہی لے وہ پہنیا ہے نا ہمیں نے کہا اللہ کہے پہنیا ہے سادے جو پہنیا نوی ہو جائیں رامن دو والدہ ہے سادے جو پہنیا اب جانا میں آپ کو فیصل اور ہمارے کپریں دکھاتا ہوں جو ہم نے لیا ہے تو فیصل کے لیے بھی سوٹ لیا ہے اور میں نے بھی لیا ہے تو یہ فیصل کے لیے لیا ہے نیلے کا لائکہ ہے تو یہ دیکھیں ابھی جانا ان کو سی لوائیں گے تو یہ فیصل کے لیے ہے تو یہ ایک اور جانا یہ میں نے لیا ہے تو یہ کریم کا لائکہ جانا سوٹ ہے کے بعد جانا مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں جانا سفید کپریں پہنوں لیکن جانا کپریں جلدی خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے امی مجھے لے کا نہیں دیتی تھی کہ یہ سفید کپریں بالکل جلدی جانا یعنی کہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن اس دفعہ میں نے کہا کہ میں نے لینا ہے تو میں نے اپنی منوائی ہے یہ میں نے سفید جانا سوٹ لیا ہے تو یہ میرے دو ہیں فیصل کا ایک ہے لیکن فیصل کے لیے ہم نے جلسیاں لی ہیں کیونکہ فیصل کو پہلے بھی فیصل نے ایک سوٹ سے لوایا ہے تو میں نے اس وقت نہیں سلوایا تو ابھی فیصل کے لیے تین چلتیں اول لی ہیں کیونکہ یہ کپریں تو زیادہ میں نے آپ سے بہن بھائیوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ زیادہ نہیں پہنتا اترائے کے رکھ دیتا ہے پھائی بھی دیتا ہے تو اس وجہ سے ہم انہیں شالٹ اور نیچے شلوائے پہناتے ہیں تو بھائی بھی دیکھیں یہ فیصل کے لیے یہ ایک جلسی بھی لی ہے تو ایک کو پہنی ہوئی ہے اس نے تو یہ زیادہ موٹیاں بھی نہیں ہیں یہ بچ بندہ جہنا بہن سکتا ہے بہن میں ایک فیصل کے لیے لی ہے اور ایک بھوئی فیصل کے لیے لی ہے تو یہ جہنا یہ پہنتا ہے کال بھی اس کو ایک پہنائی ہے یہ آپ سب بہن بھائیوں سے میں نے شیائے کہنا تھا تو کیا ہے تو مجھے امید ہے آپ سب بہن بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ سب بہن بھائیوں نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ ہماری شاپنگ کیسی ہے چھوٹی سی تو بیوز یہ آپ نے ضرور کومنٹ میں بتانا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھی سی ناکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ